کشمیر کے اندر میں اتنا خوبصورت جگہ ہے گل مرک اور بھی جگہ ہے یہاں سمتھائے ہیں اس طرح کا آئیوزن کرنے کا کیپسٹی ہے لوگوں میں اتتا ہے تو کھلو ایڈیا گیمز ونٹر گیمز بھی ہم کو کرنا چاہیے اس کے تحت ہم نے آئیوزن کیا اور دھمو کشمیر کے جتنے بھی امرے ساتھی ہیں یہاں کے ادھکاری گھڑ اور یہاں کے پابلک سب نے ساتھ دیا اور آج ونٹر گیمز کا سیکنڈ ایڈیشن بہت اچھی طرح سے شمارم کیا جا رہا ہے یہاں کے ساتھ دیا ہے لیکن آپ کی گرمالیوشی آپ کی ارجع ہر ہندوستانی محسوس کر سکتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ہاتھ سے ہی لو اینڈیا گیمز کا دوسرا سانسکران شروع ہو رہا ہے یہ انٹرنیشنل ونٹر گیمز میں ہارٹ کی پرہاڑک اپسٹری کے ساتھ جمو کشمیر کو اس کا ایک کم حق بنانے کے طرف بہت بڑا قدم ہے میں جمو کشمیر کو اور دیر بھر سے آئے سبی خلاڑیوں کو بہت بہت سکتا ہے دیکھتا ہے دیکھ کے الگ الگ حصوں کے آئے ہیں آپ سبھی کھلاڑی ایک بھارت پھرت بھارت اس بھارت کو بھی مجبور کر رہا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس بار گھنٹر گیمز میں حصہ لینے والے راجیوں اور کیندر ساتھ پڑیشوں کی سنکھیا دو بھونی سے بھی جارہا ہو گئی ہے یہ گھنٹر گیمز کی طرف دیکھ بھر میں بڑھتے بجان بڑھتے ساتھوں پدرشت کرتا ہے کچھلی بار جمو کشمیر کی ٹیم نے اندر بہترین پدرشن کیا تھا مجھے بسواس ہے کہ اس بار باقی ٹیموں کی طرف سے جمو کشمیر کی ٹیلنٹ ٹیم کو اور بہتر چنوٹے بھی ملے گی اور دیش بڑھ سے آئے کھلاڑی جمو کشمیر کی کھلاڑیوں کی کاؤسلی کو اندر سامتوں کو دیکھیں گے اور اندر بہترین سکھیں گے مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ کھلو اندیا بھنٹر گینز کا انبھاو بھنٹر آلمپریس کے پوریم پر بھارت کے دوروں کو بڑھانے میں بہت کام آئے گا بھاکیوں گرگنر میں ہو رہے یہ کھل دکھاتے ہیں کہ جمو کشمیر شانتی اور بھکاسی نئی بولنگیہ سنے کے لیے کتنا کتپا رہے ہیں یہ بھنٹر گینز جمو کشمیر میں ایک نیا سپورٹین ایکو سسٹم بکریب کرنے میں مدد کریں گے جمو اور سریدگر میں دو کھلو اندیا سینٹرز سینٹرز ایکسینٹرز اور دنس دلوں میں ہیڈو اندیا سینٹرز یو آگ کھلاڑیوں کے لیے بہت بڑی سمیدانے ہیں ایسے سینٹرز دیز بھر کے ہر دلے میں کھلے جا رہے ہیں یقین ہے اس آئیجن سے جمو کشمیر کے پریقن کو ہی نئی گرجہ نیا اتسان ملنے والا ہے اور ہمیں بھی دیکھے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو دکتوں آئے تھے وہ بھی دیرے دیرے پیچھے سکھ رہی دادیوں سپورٹ صرف ایک ہوبی یا تائم پاس نہیں ہے سپورٹ سے ہم تین سپیریٹ سکھتے ہیں مار میں نئی راہت ہوتے ہیں جیت کو دہرانا سنسیتے ہیں سنکرپس ہوتے ہیں سپورٹ ہر ایک یکتی کے جیون کو بڑھتا ہے اس کی جیون سینے کو بڑھتا ہے پورس آتما وشواب بڑھاتا ہے جو آتما دل بھرتا کے لئے بھی اتنا ہی دے رہی ہے ساتھوں وشو میں کون دے صرف آرکھک اور سامرک سکتی سے بڑھا بنتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے چاہیے اور بھی چہلو ہے ایک ویجیانی اپنے خوٹے سے انویشن سے پوری دنیا میں اپنے دیش کا نام روشن کر دیتا ہے ایسے کئی کیسے ہیں لیکن بہت ہی اورگنیز میں میں سکتر میں میں اور سپوس ایک ایسا کھیتر بن گیا ہے جو آج کی دنیا میں دیش کی سبی کا بھی دیش کی سکتی کا بھی پریچے کراتا ہے دنیا کے کئی چھوٹے چھوٹے دیش سپوس کے کام بیشو میں اپنی پہتان بناتے ہیں تو سپوس میں اپنے ویجی سے پورے دیش سپرینا اور اجابر دیتے ہیں اور اس لیے سپوس کو صرف ہار دیش کا کمپوڈیشن نہیں جا جا سکتا ہے سپوس سپدک اور پرپورمنس کا سمیت ہے ایسا بھی نہیں ہے سپوس کا ایک رائشت روپ ہے پرکیٹ کے خیتر میں تو ہم بھارت میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں لیکن یہ سبھی انتراشت کے خیلوں پر لازے ہوتا ہے اسی ویجن کے ساتھ بیٹی ورشوں میں دیش کے سپوس ایکوسسٹن سے جوڑے ریفونس کیے جا رہے ہیں ہیلو انڈیا بھیانتے لے کر ہولیمٹک پوریوم سکین تک ایک ہولیسپک اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رکھیں جمینی سر سے ٹیلینٹ کی پہچان کر کے اس کو خود سے بڑے مجھ تک مہتانے کے لیے سرکار سپوس پروفیشنس کی ہینولنگ بھی کر رہے ہیں ٹیلینٹ کی پہچان سے لے کر ان سلیشنز تک پرانسپرنسی سرکار کی توافیلتا ہے جن پھلانیوں نے جیون پھر دیش کا مان سممان بڑھایا ان کبھی مان سممان بڑھے ان کے انہوں کا نئے پھلانیوں پہ ملے یہ بھی سورسس کیا جا رہا ہے بڑھا ہم سب پورے بھارت کے ونٹر گیمز کے کھلاڑی آج یہاں سیکنڈ خیلو ہم سب پورے بھارت کے ونٹر گیمز کا ایو جن کا اٹھگاٹن ہوا جس کو آدھر نے پردان منتری نارندرہ مہدی جی نے سمبودھن کیا اور سب کا ارزا کو اور بھی آگے بڑھایا اور کھلاڑی سب اتصا ہی دھائی ہے اس لئے میں سارا کھلاڑیوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں جمبو کشمیر کے پرشاشن کو بدائی دیتا ہوں بہت اچھا سے کھلو انڈیا گیمز کا ایو جن کیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے کے لئے بھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اگلے بار کا جو ونٹر گیمز یہاں ہوگا گل مرک میں کھلو انڈیا ونٹر گیمز کا تاریخ ہم لوگ ایڈوانس میں تیاری کریں گے ہم لوگ اس کو کیلنڈر کا حصہ بنائیں گے تاکہ اگلے سال سے آنے والا جو کھلو انڈیا ونٹر گیمز ہے اس کا تاریخ تیار ہو تاکہ ویوستہ کرنے میں سویدہ ہو تو ہم LG صاحب سے بات ست کر کے ہمارے منطرالیک کے بیچ میں ہم بات کر کے ایک اچھا تاریخ چار دن پانس دن کا ہم فکس کریں گے اس کے بعد جیسے پردان منطری جی نے کہا کہ دنیا کے ونٹر گیمز میں اولیمپکس میں بھارت کا کھلاری بھی آگے جانے کا پورا ویوستہ ہم لوگ تیاری کریں گے اور میں پھر سے جمہو کشمیر کے LG صاحب ان کے پورے پرشاشن اور جمہو کشمیر کے عوام کو اور خاص کر کے کھلاریوں کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور بھدائی بھی دیتا ہوں یہ کھیل بہت اچھی طرح سے سفلتہ پوروک سکسیسپل کونکریٹ ہوگا ایسے بھدائی دیتے ہوئے آپ سب کو دھنیا پت دیتا ہوں میں آبھاری ہوں دیش کے سمبانی پردان منطری آدھرنی نریندر موڈی جی کا جنہوں نے اس پورے آیوجین میں چار چاند لگایا ابھی آپ نے بھارت سرکار کے کھیل منطری سری کرن رجی کو سنا ہے ان کے پردیبی میں آبھاروک کرتا ہوں کہ ونٹر گیمز کے لیے ایک سینٹر آف ایکسیلنس انہوں نے یہاں کے لیے شکر کیا ہے کئی لوگوں کے مند میں سوال ہوگا کہ پچھلی بار ہی گوشنا ہوئی تھی ابھی کام کیوں نہیں ہوا آپ سب کو جانکاری ہے کہ ماننی اچھ نیالے نے گلمرگ میں کسی بھی کنسٹرکشن پر روک لگائی ہوئی ہے اور اس لیے وہ کنسٹرکشن کا کام ہم نے نہیں شروع کیا ہے ایک بھون میں وہ ساری فیسیلٹی پر کر رہے ہیں اور ماننی اچھ نیالے جا کر کے اچھ نیالے سے ہم نیویدن کریں گے کہ ہم کو ویسے سنمتی دی جائے تاکہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہم استھاپیت کر سکے آج آپ نے سنا کھیل منطری جی نے جو چالیس ہمارے سینٹر سینکشن تھے کھیلو انڈیا کے ساٹھ ہور انہوں نے سینکشن کیا جمہو اور سینکشن میں دو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے گھوشنہ کی ہے جمہو کسمیر یوٹی پرساسن بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ سپورٹس کلچر کو کیسے بڑھاوا دیا جاسکے میں جس طرح سمجھ سکا ہوں یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور جیتنی سوگیدھائیں دی جائیں گی اچھے کوچ اچھے ٹرینرز دیس اور دنیا سے لانے کے ہم کوشش کریں گے اور اس پورٹس میں جمہو کسمیر کا اگدان راستری اصطر پر ہو انتر راستری اصطر پر ہو اس کی پوری کوشش کرے گی تینکیو